بجلی سستی کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم کمزور ہے کافی لائن لاؤسز ہیں بجلی چوری اور ٹرانسمیشن لائن سے متعلق فیصلے کیے ہیں اجتماعی کوششوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے ایف بی آر کھربوں کماتا ہے اور کھربوں کے واجبات ہی عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو وزیر اخزانہ محمد اورنگزیب کی آئی ایم ایف حکام سے مذاکرات پر کابینہ کو بریفنگ آج سے 29 اپرو تک پنجاب میں گھرہ چمہ کے ساتھ توفانی بارش اور جالہ باری کا امکان کسور، حافظ آباد، سیالکوڈ، ناروال، لاہور، کسور، اوکارا، فیصل آباد میں بارشیں ہوں گی مری، گلیہ، تراولپنڈی، اٹیک، جہلم، چکوال، منڈی، بہاوتین، گجناوالا، گجرات میں بھی بارشوں کا امکان بیشتر ازلا میں بارش کے ساتھ یالہ باری کا بھی خدشہ پی ڈی ایم اے نے آلرٹ جاری کر دیا مغربی ہواوں سے بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری چاگی میں موصلہ دھار بارش، نشہ بیلہ کے زریعہ کوہلو، خاران، تافتان اور گرد و نوہ میں شدید بارش سیلابی صورتحال پچاس کے قریب کھروں کو نقصان کوہٹا، نوشکی، پشین، ہرنائی، یوب، بارخان، آواران اور کلات میں مزید بارش متوقع کل سے کے پی، گلیات، کشمیر اور جی بی میں بھی بارش کی پیش گوئی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ٹائم کان بارش سے تگیانی اور لینڈ سلائڈنی کا خدشہ ہے اینڈ ای ایم اے نے انتیس سپل تک ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے پہاڑی علاقوں کا رکھ کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ بھی دیا ہے برائلر کی قیمت کم کرنے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام چوزوں کی برامت پر مکمل پابندی آیت کرنے کا فیصلہ چوزوں کی برامت پر پابندی کی سمری منظوری کے لیے پھیجوا دی گئی وزارت خورا کے مطابق چوزوں کی برامت پر پابندی سے برائلر گوشت کی قیمت دو سو روپے فی کلو کم ہو سکتی ہے وزیراعلا پنجاب کی زیرستارہ تیئر ایئر ایمولین سرویس پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی جلاس پہلی ایئر ایئر ایمولین سرویس کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز کر دیا گیا اوکان کی بریفنگ وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ ایئر ایمولین سرویس کے دائرہ کار کو مزید بسط دی جائے گی انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں تمام تر وسائل صوبے کی عوام پر خرچ کریں گے ایئر ایمولین سرویس کو دیگر صوبوں میں ایمرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے فراہم کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کو مجموعی پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل بیاسی ارکان کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے الیکشن کمیشن قومی اسمبلی میں نون لیگ کے ایک سو بیس پیپلز پارٹی کے اکھتر اور ایمکیو ایم کے اکیس ارکان ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ 28 سپرل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے پاک ایران دو طرفہ تعلقات مضبوط ہیں پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر موقف یہ اقساں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی ختم کی جائے جمعوں کشمیر متنازہ علاقہ ہے بھارتی سیاستدان غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں پاکستان خطے میں سب سے اہم شراکتداروں میں سے ایک ہے پاکستان سے امریکہ کا مضبوط رشتہ ہے جسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کہتے ہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے سیکیورٹی اور تجارت میں خاص شراکتداری پاک امریکہ تعلقات کا خاصہ ہے سکھ رہنما پر حملے کا معاملہ امریکی محکمہ انصاف دیکھ رہا ہے جمہوریت میں آزاد پریس کا لازمی کردار ہے ویدان پٹیل کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو حکومت شین کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے بانی پی ڈی آئی کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے ہم نے خوف کا بود توڑ دیا ہے بانی پی ڈی آئی کو قید میں رکھنا کسی کی بس کے بات نہیں ان کی حمد جباب دے چکی ہے مئی کا مہینہ فیصلہ کن ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پورک کا تقریب سے خطاب کہا آٹھ فروری کوئی لیکشن میں بطرین دھانلی نہیں آنکھوں پر مرچیں ڈالی گئیں چوروں اور ڈاکوں کو مسلط کر دیا گیا توشہ کانا کیس میں بانی پی ڈی آئی نے کوئی غلط کام نہیں کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پورک ملک میں انتشار چاہتے ہیں وہ ماضی کی طرح اس بار بھی سرکاری سرپرستی میں مرکز پر قبضہ کرنے آئیں گے تباہی کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا ایک شخص ہے اس قیدی کو اس کے جرائم پر تمغہ ملنا چاہیے سپیکر پنجاب سملی ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک کہا حکومت کے پاس پچیس لاک ٹان گنڈم موجود ہے مزید گنڈم رکھنے کی گنجائش نہیں ایمپورٹ شدہ گنڈم برامت کر کے مقامی مارکٹ کو عدم میں سہکام کا شکار کیا گیا اگر حکومت مزید گنڈم خریدے گی تو یہ ایک چیلنج ہوگا درامت شدہ گنڈم پر بھی موجود ہے اور مقامی فصل دیا چکی ہے حکومت کو کسان کو بچانے کے لیے ہر قسم کا اقدام اٹھانا چاہیے خالی ساد رفیق نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ کی استعماباد دھاوے کی دھمکی سنگین مواملہ ہے پی ٹی آئی کی کی پی حکومت ماضی میں بھی وفاق پر ہم نے کرتی رہی ہے نتیجہ انتشار نفرت اور معاشی تباہی میں بڑھاوے کی سوا کچھ نہیں نکلا نیا نو مئی کرنجا بجائے اکل پہ استعمال کریں پولیس وردی پہننے پر وزیراعلا پنجاب کے خلاف مقدمہ نہ کرنے کا خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور سیشن کورٹ لاہور نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درجنا کرنے پر پولیس حکام 37 اپرل کو جواب طلب کر لیا ایڈیشنل سیشن جج مظفر نواز مالک نے درخواست پر سماعت کی مریم نواز کی پولیس وردی پر اپوزیشن کی کڑی تنقید اپوزیشن لیڈر عمر ایوب میں کہا کہ وزیراعلا پنجاب پولیس یونیفارم پہنن کر آگئیں یہ کیا مزاک ہے شوک پورا کرنے کے لیے بچے مختلف یونیفارم پہنتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مہنگائی اور لاقانونیت بڑھ رہی ہے بیرسر سیف نے کہا کہ پنجاب میں ڈراما کوئن کی نئے قصر ریلیز ہو گئی جالی فارم 47 ہیروین کے ڈرامے سپر ہٹ جا رہی ہیں مریم نواز پر تنقید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے وزیر اطلاع پنجاب کا رد عمل عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز نے یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور بکار میں اضافہ کیا پنجاب پولیس رولز کے مطابق وزیر اعلیٰ اور گورنر پولیس یونیفارم پہن سکتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب پنجاب حکومت کا سموک کے خاتمے کے لیے اہم اقدام محولیات تحفظ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ اتھارٹی محولیات تحفظ کے اقدامات اور قوانین پر محصر عمل درامت یقینی بنائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سموک کابینہ کمیٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ مدیم اورنگ زیپا کہنا ہے کہ محول کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کون سا شبہ سموک میں کتنے اضافے کی وجہ بن رہا ہے ڈیجٹل ڈیٹا جمع کیا جائے گا زگزیک ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا نہیں چلے گا زیادہ دھوہ چھوڑنے اور خراب انجن والی گاڑیوں کو بند کیا جائے گا ریاستی داروں کے خلاف انٹرنیٹ پر مواد اپلوڈ کرنے کا کیس سیشن کورٹ لاہور نے آزم سواتی کی عبوری زمانت اکیس مہی تک منظور کر لی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کو اکیس مہی تک گرفتار کرنے سے روک دیا آئندہ سماعت پر ایف آئیے سے مقدمے کا ریکارڈ طلب عدالت نے آزم سواتی کو ایف آئیے کے پاس شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدت پوری کے بغیر بیوی کی بہن سے شادی غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس تارک سلیم شیخ نے گیارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا پہلی بیوی کی عدت مکمل ہونے سے پہلے اس کی بہن سے شادی کرنا دو بہنوں کو بیعک بک نکاح میں رکھنے کے مترادف ہے اسلامی شریعت کے مطابق ایک شخص دو سگی بہنوں کو بیعک بک نکاح میں نہیں رکھ سکتا اسلامی فقہ اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق ایک عورت عدت مکمل ہونے تک رشتہ اززواج میں رہے گی عدالتی فیصلہ پہلی بیوی کی عدت مکمل ہونے سے قبل اس کی بہن سے شادی فاسد تسلیم کی جائے گی اور قابل سزا جرم ہے اسرائیلی فورسز کی غزم میں وحشیانہ دہشتگردی جاری رفع پر فضائی حملے گزر سا چوبیس گھنٹوں میں 43 فلسطینی شہید اور 60 سے زائد زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 34,300 سے زائد ہے 77,293 زخمی ہوئے خان یونس کے اللہ سر اسپتال میں اجتماعی قبر سے مسیح 17 لاشیں برامت ہوئیں امریکی یونیورسٹیز میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے یورپ تک پھیل گئے پیریس میں درجنوں طلابہ کا سوربون یونیورسٹی کے سامنے احتجاز تقریب میں آئے فرانسیسی صدر سے فلسطینیوں کی مدد کا مطالبہ نیو یورک میں طلابہ نے امریکی پرچم کے ساتھ فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا سٹی یونیورسٹی نیو یورک کے یو ٹی کیمپس میں بھی احتجاج ہارورڈ اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں بھی احتجاجی کیمپ قائم بوسٹن کے امرسن کالیج میں احتجاجی کیمپ ہٹانے پر طلابہ اور پولیس میں جھڑپیں سو سے زائد طلابہ گرفتار موسیقی